اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے عثمان بھائی بلوال سٹی زلہ سرگودہ دعویٰ دیتے ہیں جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہو پہلے تو کوشش کر کے ان کے علاقے میں پہنچے اور کنوں کا سیزن ہے کنوں کھائے اوریجنل جو سرگودہ کے ہیں موسمی میوہ ہے ماشاءاللہ اور ساتھ میں گجریلہ بنانے کے لیے گائے ہے دودھ ملے گا انشاءاللہ وافر مقدار میں کوئی بھی دوست اگر انٹرسٹڈ ہو تو پیور فریزن گائے ہے امپورٹڈ فریزن کی بیٹی ہے اس کی ماں جو ہے وہ باہر سے آئی تھی امپورٹ ہو کے اور یہ گائے اس نے پاکستان میں آگے ڈیلیوری دی تھی پاکستان میں اس کا جمپل ہے اور پہلی بار یہ اس نے ڈیلیور کیا ہے اور اس گائے نے جو ڈیلیور کیا ہے اس کو بھی آگے ٹی کا جو ہے وہ سیکسیم ان کا امپورٹڈ ٹی کا رکھویا گیا ہے بچھڑی تھی ہے وہ بھی بڑی کوالٹی والی ہے یہ چیز بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلر گائے کا بھی خوبصورت ہے بیٹی کا بھی خوبصورت اور اس وقت اس کا جو بولا چر رہا ہے آج دوسرا دن ہے اس کو پندرہ سے سولہ کلو بولا دے رہی ہے دو ٹائم کا پندرہ سے سولہ کلو اور تھن چڑھا دیکھ لیں ماشاءاللہ اور ابھی دوسرا دن ہے جیسے یہ میلے شلے سے نکلے گی انشاءاللہ تو یہ گائے آرام کے ساتھ پچیس لٹر پلاس دودھ کرے گی گھرنٹی ہے عثمان بھئی کہتے ہیں گھرنٹی ہے کہ یہ انشاءاللہ پچیس لٹر پلاس میں دودھ کرے گی ابھی پندرہ سولہ کے جی بولا ہے اس کا دو ٹائم کا ابھی دوسرا دن ہے اس کو اور گائے کا اس کا تھن چڑھا دیکھ لیں ماشاءاللہ مو سے دو دانت ہے گائے خوبصورت ینگ ہے بالکل اور اس کے جو پوری پوری سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں عثمان بھئی وہ سوہ تین لاکھ رپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تین لاکھ پچیس ہزار پیہ اس گائے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں عثمان بھئی باقی مزید آپ وہاں پر جا کے تسلیح کر سکتے ہیں کاروباری آدمی ہے عثمان بھئی پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے جنور پسند آتا ہے بے فکر ہو کہ آپ اپنی پیمنٹ بیجیں شوقین ہیں جنوروں کے بپاری نہیں ہے کبھی کبھار جنور ڈھونڈتے ہیں لیکن ہوتا ٹوری ہے میلے لوٹنے والی گائیاں لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ چھے شہز لاکھ سا سات لاکھ تک کی گائیاں ان کے پاس کھڑی ہوتی ہیں تو مزید تسلیح کے لیے آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں کارگو کے لیے ان کے ساتھ ٹرچ کریں اور پرائس فائنل کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں ساتھ میں سپر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ شہز چودری کو بھی لائک لائک